چوبی سپٹمبر دوہزار تیرہ کو بلچستان میں ایک زلزلہ آیا یہ زلزلہ سیون پوائنٹ سیون مینگنکٹیوت کا تھا اور اس کا اپی سینٹر آوران تھا اس زلزلے کی وجہ سے آوران میں کافی تباہ کاریاں ہوئی آوران میں اسی فیصد تک مکان تباہ ہوئے اور کافی جانے چلی گئی یہ زلزلہ پورے اس ریجن میں محسوس کیا گیا انڈیا سے لے کر گلف اور پورے پاکستان میں مجھے ابھی بھی یاد ہے ہم دفتر میں بیٹے ہوئے تھے تو یہ زلزلہ آیا تو ہم سارے لوگ باہر نکل گئے اور جب زلزلہ ختم ہوا تو ہمارے سینئر نے ہمیں کہا کہ آپ اندر نہ جائیں کیونکہ آفٹر شاک آنے کا خطرہ ہے قریباً پانچ منٹ گزرے ہی تھے کہ دوستوں کے فون بجنے لگے اور ہمیں یہ خبر ملی کہ پدیزر میں ایک پہاڑ نمچی سمندر کے اندر نظر آ رہی ہے یہ ایک جزیرہ تا جو زلزلے کے بعد نمودار ہوا تقریباً پورا گوادر سائل پر اسے دیکھنے آیا یہ جزیرہ گہرے پانی میں تا لیکن یہ اتنا بڑا تھا کہ سائل سے اسے دیکھا جا سکتا تھا This island was created after a major earthquake rattled Pakistan's Balochistan province in the southwest Scientists warned people to stay away because of the risk of gas being released from the unstable piece of land but people from گوادر have been visiting the area دوسرے دن اس جزیرہ کو لوگ دیکھنے گئے یہ سائز میں کافی بڑا تھا یہ جزیرہ چھٹان کا بنا نہیں تھا بلکہ مٹی اور ریت کا بنا تھا اور کافی جگہوں سے گیس بھی نکل رہی تھی یہ گیس میتین گیس تھی اور لوگوں نے وہاں آگ بھی جلائی گوادر کے کافی بزرگوں کا یہ کہنا تھا کہ اسی جگہ پہ کافی سالوں پہلے ایک جزیرہ نکلا تھا اور کچھ سالوں بعد غائب ہو گیا اس جزیرے کے نکلنے کے بعد یہ جگہ ایک ٹورسٹ سپورٹ بن گئی کافی لوگ اسے دیکھنے آئے سائز دانوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ جزیرہ تین سے چار مہینے کے بعد ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ مٹی کا بنا ہے اسے سمندر کی لہریں آہستہ آہستہ ختم کر دیں گی اور وہ صحیح تھے لیکن اسے ختم ہونے میں مہینے نہیں بلکہ تین سال لگے اور یہ جزیرہ غائب ہو گیا میں جب بھی مہینے ڈرائب سے گزرتا تھا تو سمندر کے اندر اسی جزیرے والی جگہ پہ لہروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتا تھا سمندر کے اندر کبھی بھی لہریں نہیں ٹوٹتی اگر کئی ٹوٹتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کے نیچے کوئی چٹان ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس سے لہریں ٹکرا کر ٹوٹتی ہیں لہروں کا اس جزیرے والی جگہ پہ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جزیرہ بھی تک ختم نہیں ہوا جب میں غادر مڈ والکینوں کی ویڈیو بنانے کے لیے انٹرنیٹ پر سرچ کر رہا تھا تو مجھے ناسا ارت اوبزیٹری نامی ویب سائٹ میں اس جزیرے کے بارے میں کچھ معلومات ملی وہاں چار تصویریں دی گئی تھی ایک زلزلے سے پہلے دوسرا زلزلے کے بعد جب یہ جزیرہ بنا اور تیسری تصویر اس جزیرے کے ختم ہونے کی تھی ان تیروں تصویروں کے علاوہ ایک چوتھی تصویر بھی تھی اور ویب سائٹ کے اندر معلومات کے مطابق یہ جزیرہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ایسے سیٹلائٹ سے لی گئی تصویر میں دیکھا جا سکتا تھا اس معلومات سے میرا سمندر کے اندر لہریں ٹوٹنے والا مفروضہ صحیح ثابت ہوا اور میں کنفرم ہو گیا کہ یہ جزیرہ ابھی بھی ہے اور سمندر کے بیچ میں لہریں اسی سے ٹکرا کر ٹوٹ رہی ہیں جو مجھے نظر آئیں سمندر کے اندر اب یہ جزیرہ کیسے دکھتا ہے اسے دیکھنے کے لیے میں نے ڈرون وہاں پہ بھیجا میں بھی موجود ہوں پجیزر بیچ پہ سنرائز بھی ہو گیا ہے اور آج موسم بھی سبردست ہے بادل ہیں اور مجھے ہلکا ہلکا سا سمندر کے اندر لہریں ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور آج کی خاص بات یہ ہے کہ سارے مچہرے یہیں آ کر شکار کر رہے ہیں یہ برکل لہروں کے قریبی ہیں سارے یہیں پہ آئیں آج شکار کرنے زلزلہ آئی لینڈ ہے وہ الکا سا مجھے یہاں دیکھ رہا ہے آگے بیچ ہے اور ہم یہاں بیٹھیں گے اور یہیں سے ڈرون اڑائیں گے اور مجھے آئیں گے آراتین یہ جزیرہ سمندر کی اپنی سطح پر نظر نہیں آ رہا تھا لیکن وہاں کے سمندر کا پانی کا رنگ مٹی کے رنگ کا تھا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سمندر کے نیچے ابھی بھی یہ جزیرہ ہے جیسے آج آٹھ سال کے بعد بھی سمندر اس کی مٹی کو واش آف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں آوران میں یہی زلزلہ زہمت بنی اور یہاں گوادر میں یہی زلزلہ ایک جزیرہ بننے کا سبب بنا جس سے کافی لوگ اسے دیکھنے آئے اور مقامی لوگوں کے کاروبار چلے اور انہیں فائدہ ہوا ایک ای چیز نے ایک جگہ لوگوں کو نقصان دیا اور دوسری جگہ فائدہ موسیقی